پاکستان میں پہلی بار بغیر ڈاؤن پیمنٹ دیئے صرف پچیس ہزار روپے کس دے کے آپ بھی پانچ مدلہ پلات کے مالک بن سکتے ہیں عام طور پر جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز مارکٹ میں آتی ہیں ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کوئی تین لاکھ لے رہا ہے کوئی پانچ لاکھ روپے لے رہا ہے کہ ہم مجھ جیسے اور آپ جیسے سیلڈرڈ کلاس لوگ یا لو انکم کے لوگ جو ہے وہ اپنا پلات بک نہیں کروا سکتے اور سالہ سال ہم اس اسائش سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن لیگ شور سٹی نے پاکستان میں پہلی بار بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے آپ کی جو پانچ مرلہ کی مہانہ قسط ہے پچیس ہزار پہ اس کی صرف ادائیگی کریں اور پانچ مرلہ پلات اپنا بک کروا لیں اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ لیگ شور سٹی والے اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کسی اجار بیابان میں کوئی سوسائیٹی بنا رہے ہوں گے جو عام طور پر بک نہیں سکتی تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے ہی پچیس ہزار پہ مہینے میں ہی جو ہے وہ آپ کو پلات آفر کر دیا دیکھیں سب سے پہلے آپ اس بزنس مارڈل کو سمجھیں کہ یہ بزنس مارڈل دبائی کا مارڈل ہے جہاں پر آپ اگر اپنا اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں تو بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے آپ منتلی انسٹالمنٹ دے کے تو آپ اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ ہر مہینے کس دیتے جاتے ہیں اور آلٹیمنٹلی جب آپ کا پیمنٹ پلان پورا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کا اپارٹمنٹ دے جاتا ہے اسی طرح لیگ شور سٹی نے پاکستان میں پہلی بار جو موجودہ حالات ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور جو لو انکم لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا ستر فیصد سے زائد بنتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آفر مطارف کروائی ہے کہ آپ پچیس ہزار رپیہ مہینے کی کس دیں اور آپ اپنے پلانٹ کے مالک بن سکتے ہیں اب اس کی جو اجار بیابان والی بات ہے یا جس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بک نہیں رہا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ آفر مطارف کروائی ہے تو یہ اسلامباد سے صرف پچیس سے تیس منٹ کی ڈرائیو پہ ہانپور ڈیم کی شاندار اور پور فضا مقام پر یہ سوسائٹی بن رہی ہے یعنی آپ جو ہے وہ اسلامباد سے مارگلہ کی پہاڑیوں پر ایک الیکزینڈر روڈ بنی ہے جو کہ ساٹھ فٹ تک وائیڈ ہے وہاں سے آپ جو ہے صرف پچیس سے تیس منٹ کی ڈرائیو کر کے جو ہانپور ڈیم کا سامنے آپ کے ویو آ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر پہاڑی پر آپ کا جو ہے یہ پانچ مرلہ پلانٹ بک ہو سکتا ہے اچھا دوسری بات اس ایریا کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ یہاں پر آرکیلوجیکل سائٹس ہیں ریلیجس ٹوریزم بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ہانپور ڈیم کو ہر سال مبالی آئیلینڈ ہانپور ڈیم یہاں پر لاکھوں سیاہ جو ہے وہ ہر سال یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو جو لوگ کل کو یہاں سے رینٹ کمانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو ائر بی این بی پر لگانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی رینٹل انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ انویسٹمنٹ بہت آئیڈیل ہے دوسری بات یہاں پر جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہائی ٹیک یونیورسٹی ہے یو ای ٹی ہے اس کے علاوہ دیگر تعلیمی ادارے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ریلیجس ٹوریزم کے حوالے سے جو ہمارے سکھ برادری ہے ان کے جو یہاں پر مذہبی مقامات ہیں جس میں گردوارہ پنجا صاحب آتا ہے اسی طرح جو بودمت کے لوگ ہیں وہاں ان کی آرکیلاجیکل یہاں پر سائٹس ہیں تو یہ ایک ریلیجس پوائنٹ آف یو سے ٹوریزم پوائنٹ آف یو سے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے کہ آج اگر آپ یہاں پر پلات لے لیتے ہیں تو پانچ سال میں پچیس ہزار رپیہ پر منت کے حساب سے ساٹھ قسطیں بنتی ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے تو آپ کا پانچ مرلا پلات جائے پندرہ لاکھ رپے ٹوٹل اس کی امون بنتی ہے آپ اس کے مالک بن جائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے زیادہ تر لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی سرمایہ نہیں بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نسل در نسل جو ہے وہ آگے جابز کرنے میں اور ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں تو اگر ہم بھی سرمایہ دار بن جائیں اگر ہمارے پاس بھی کوئی دو چار ایسٹس ہوں تو الٹی میلٹی ہمارے بچے بھی جو ہے کل کو بہتر زندگی گزار سکتے ہیں تو لیک شور سٹی میں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اس طرح کے جو ریزیڈنشل پلاتز ہیں وہ آفر کیے جارے ہیں ایک کنال تک کے اور اس کے علاوہ دو کنال اور چار کنال کے یہاں پر فارم ہاؤسز بھی ہیں جو کہ آپ خرید سکتے ہیں اپنے سیکنڈ ہوم کے طور پہ اور کمرشل پلات بھی یہاں پر آفر کیے جارے ہیں تو آپ اگر مزید اس حوالے سے معلومات چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آئیڈیل ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا برڈن نہیں ہے تو لیکشورٹ سٹی میں بکنگ اور معلومات کے لیے ہمارا نمبر نیچے دیا جارہا ہے اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کی بہترین رہنمائی کرے گی آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ کر کے دیں گے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی شاید ہم زندگی میں کچھ نہیں بنا پاتے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی شاندار موقع ہے آج تک وڈیگلیت نہیں فیمان اللہ